دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹاک لگاتار آپ کو رام بلاز پاسوان سے جوڑی خبریں دکھائی جا رہی ہیں آج رام بلاز پاسوان کی پارٹی لوجپا کے راستی دھکچ تیراک پاسوان نے فسٹ بیہاری فسٹ ویجن ڈاکومنٹ لانچ کر دیا ہے لیکن آج آپ کو دو ایسے قصے بتانا چاہوں گا جو بہت ہی موسنل ہے جس کو لے کر کے لوگ دیکھنا چاہتے تھے بات چیت ہو رہی تھی انہوں نے اپنی ماں رینہ سرما کا ارثات رینہ پاسوان کا پیرچ ہوا اور پیرچ ہونے کے بعد انہوں نے چناؤ پچار میں نکلنے کا پلان بنایا یہ فوٹو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ درست سب کے سامنے ہے ویڈیو بھی ہے ایک وہاں چینل کے پترکار تھے جنہوں نے ویڈیو بنایا اور چینل پر چلایا بھی تمام باتیں ہو گئیں لیکن اب دوسری بات یہ کرنا ہے کہ رام بلاز پاسوان کی جو پہلی پتنی ہیں راج کماری دیبی ان سے کل مطلب انیس تاریخ کو ایک دن پہلے ملاقات ہوئی تھی چیراغ پاسوان کی اور جیراغ پاسوان کا پیرچ ہوا تھا اور انہوں نے جو کہا ہے کہ چینل سے باتیت میں ایک اخبار کے انٹریو میں وہ جرہ سننا ضروری ہے راج کماری دیبی کے مطابق چیراغ نے پیرچ ہوا اور انہوں نے آسیر بات لیا اس کے بعد راج کماری دیبی نے انہوں نے گلر لگایا رام بلاز پاسوان کی پہلی پتنی راج کماری دیبی نے کہا کہ جب تک رام بلاز تھے چیراغ ان سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے اب تو چیراغ ہی ان کے بات جیت کرنے کا ان کو چاہیے اور انہیں کھار بھی رکھنا ہوگا رام بلاز پاسوان کی پہلی پتنی راج کماری دیبی نے چیراغ کو آشیرواد دیا ہے اس بار چناؤں میں جیت لوچ پاکی ہوگی یہ ساری باتیں ایموسنل ہو رہی ہیں ساری باتیں جمین پر نہیں ہیں لیکن اس کے بعد بھی جب راج کماری دیبی نے انہیں آشیرواد دے دیا ہے تو اب بھی بات کی کوئی بات نہیں ہے لوگوں نے کہا ہے کہ رام بلاز پاسوان کے بیٹے چیراغ نے ہندو دھرم کے ریت ریواز کے طور پر پورا طریقے سے سر کا جس طرح سے انہوں نے بار چھلوایا مننن کیا اور پر ندان کیا تمام چیزوں کا جو فوٹو باہر آئی اس سے لوگوں نے چیراغ پاسوان کے پرتی سردھا اور اپنا پیار بڑھا دیا ہے کیا اس کا نتیجہ اوٹ میں بدل پائے گا یا اس کا کوئی ریلیشن اوٹ کا چناو سے ہو پائے گا یہ تمام سارے سوال ہیں تمام سارے ان چیزوں پر انتجار ہو رہا ہے اسی بیچ میں آج تک او سی ڈی ایس کا ایک سروے آ گیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ رام بلاز پاسوان کی پارٹی دو سیٹ سے چھ سیٹ کے بیچ میں سمٹ جائے گی اسی بیچ میں آج جب رام بلاز پاسوان کی پارٹی کے نیتہ رام بلاز پاسوان کے بیٹے چھرک پاسوان نے ویجن ڈاکومنٹ پیش کیا ہے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ مانا جا رہا ہے کہ اس بار بھلے ہی چھرک پاسوان کچھ بہتر نہ کر پائیں لیکن انہوں نے لوگوں کے دل میں جگہ ضرور بنا لی ہے چاہے وہ بیہاری ہو چاہے وہ بیہاری کے بیہار کے باہر کا ہو لیکن کہیں بھی کوئی بیباد نہیں آ پایا نہیں کوئی بیباد کی بات بن پائی ایسے میں چھرک پاسوان ایک بڑے نیتہ کے طور پر اُبر رہے ہیں حالانکہ یہ بھی نہ رجلٹ آیا ہے اور نہیں اوٹنگ ہوئی ہے ان سب کے بعد یہ اس پر چھوپائے گا کہ کیا چھرک پاسوان نے جو کیا وہ صحیح کیا جو نہیں کیا وہ غلط کیا لیکن تمام چیزیں ہیں ایسے میں چھرک پاسوان نے اپنا جگہ بنانے کا کام کیا ہے اور ان کی پہلی جو ماں ہیں جو رام بلاز پاسوان کی پہلی پتنی ہیں انہوں نے آسل بات دے دیا ہے تو لگاتار دوستو ہم اس خبر کو دکھاتے رہیں گے چناؤک ریجلٹ تک اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا دنیواز جہند جہ بھارت